موسیقی راجوری کے تھنڈا پانی علاقہ میں سڑک حادثہ کینٹر سرگ پر اُلٹ گیا ایک شہری از جہاں بائیز زکمی سبی کو جی ایم سی راجوری میں منتقل کیا گیا جہاں پر ان کا علاج معالی جاری ہے ڈاکٹر نے یہ تفصیلی جان کاری موسیقی 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 ایک کے پاسا نہیں ہے موسیقی 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 پھر آگے سے ایک چھوٹی گاڑی جائے رہی تھا اس کے ساتھ ٹکر ہوئی پھر اس نے گاڑی ہوئی ہے پھنٹا بھائی پھنٹا لگا گاڑی کو ہے یہ ایک لڑکا جو ہے آنس پھنٹا کیا گاڑی ہے اس کی بھائیس گائل جو ہے وہ اسو سیٹیڈ آسپوٹل جی ایم سی جوری کے امرجنسی دپارٹمنٹ میں پہنچے تھے جن میں اسے اے کو جو ہے مرت گوشت کیا اور اکیس لوگ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی ورڈی ڈیسٹرٹ ڈویلمنٹ کمیشنر نے بھی وزٹ کیا ہے سب کا جو ہے وہ خالچال بوچھا ہے ہمارا سٹاف ڈاکٹرس ہوں فیکلٹی ہوں پیرامیڈکس نرسنگ سبھی کام کر رہے ہیں سو سبھی کا اپچار جو ہے وہ چل رہا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو آپ کے چینل کے مہدین سے میں کہنا چاہوں گا کہ کسی پینک کی آواشکتہ نہیں سبھی لوگ جو ہیں جتنے بھی قائل ہیں ہیں یہ سب آؤٹ آف ڈینجر ہیں اور اس میں میکسیمم جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں یہ بس جو ہے کنٹر بس منجا کوٹ سے ریجوری کی اور ٹریول کر رہی تھی تو انفرچونیٹلی ایک جو قائل تھا اس کو ہم نے یہاں پہ مریت گوشت کیا ہے تو وہ بھی ایک کالیج کا سٹوڈنٹ تھا اور ینگ لڑکا تھا میں آپ کے چینل کے مادیم سے جیسے میکسیمم جو ایکسیڈنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں وہ سپیڈ کے کارن ہوتے ہیں اس میں ہمارا جو ہے وہ نیانترن ہونا چاہیے جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو کنٹرول جو ہے گاڑی پہ وہ ایمپارٹنٹ ہے جیسے دو گاڑیاں جو ہے وہ چھوٹی گاڑی کی گاڑی تو انڈرسوڈ ہے کہ گاڑیاں جب سپیڈ میں چلتی ہیں تو ایسے ہاتھ سے ہوتے ہیں تاکہ ہم اگر اپنی سپیڈ پہ کنٹرول کریں گے تو ہم ایکسیڈنٹ جو ہے وہ وائٹ کر سکتے ہیں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جو انڈرڈ ہیں وہ کم اکھیس ہی ہے اور کوئی بھی سیریسلی انڈرڈ اتنا نہیں ہے ایک انکوشنیٹلی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو میں آپ کے مادیم سے میڈیم کے مادیم سے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو گاڑی لیتے ہیں اور اس ماؤنٹنیس علاقے میں وہ گاڑی چلاتے ہیں تو وہ گاڑی کے جو ٹرافک نولز ہیں اور جو سپیڈ لیمٹ سے اس کو فالو کریں کیونکہ یہ سارے ایکسیڈنٹ آبوائیڈیبل ہے کوئی بھی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہے جو کسی پسی آنے سے ہوا ہے یا گاڑی کسی اور وائے سے ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہمیں خود دھیان دینا ہے یہ گاڑیاں ہم ہی لوگ چلاتے ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں کی جان بچاتے ہیں کس طریقے ہیں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ڈاؤ گونگل پونچ میں برک شاپ کا اینکار میڈکل آفیسر اور پیرا میڈکل سٹاف کو دی گئی ہیں Okay it is. from the beginning you can decrease the hospital load to a great extent. I am not an expert in this field but here serious in this management and this is my privilege or we were very Whartunate that after Jaummu Syndergaard are organized and we are lucky enough people of historic is here with us, we are highly thankful to him. اور میں شہ記得 آخری م금ud کے لئےے ماؤں تش آخرgoôn م skin ہم نکتے ہو ان کے لئے اللہ ہر کے لئے وہ فدورہ اسا ایک میں میرے پاس میرے رائٹ میں ایک سٹنور اور لیفت میں ایک سٹنور ایک میں بڑی بڑی حسنیا ہے اور ان سے میری بات کو ہی کیسا ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں تو جسٹرک کنچ جو ہے یہ جی ایم کی نے پیسری ڈیسٹرک ملے گی جہاں تم کاری رکیر کی قیرنگ سٹارٹ ہمارے جو وقت سے ہمارے رکیس انتقالیا جیا ہے وہ ٹیم جو ہے ہم کوششمت ہے کہ راکھتا راہوٹ رویت لاہوری صاحب جائے وہ انٹرنیشنل فیم کے ہیں اور ہم اپنے تمام ان لوگوں کو جن کو پیلیٹل کیا کی ضرورت ہے اور جو اول ڈیج میں ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ دیکھوال کر سکیں میں اس چیز میں اپنے ہیلڈ ڈیوارڈمنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ جمو اور سرنگر کی دو مین سٹیز کے بعد انہوں نے کنچ ڈسٹرک کو پہلا ڈسٹرک چونہ جہاں پر انہوں نے یہ ٹریننگ سٹارٹ کی ہے یہ اپنے آپ میں یہ خوش آئی بات ہے جو کہ جس کے لیے میں سیکریٹری ہیلک وردی پاکندر کمار صاحب آئی ایس ان کا مشکور ہوں ڈریکٹر ہلسرز کا مشکور ہوں اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ نیچنگ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے پہلی پہنی جو یہیں سے سٹارٹ کروائی ہے تاکہ ہم لوگوں کی اس دور دراز علاقے میں جتنی بھی پاسیبل پولیٹو کیئر ہے اور جیرائٹک آرگون کے انشوز ہیں ہن کو دیکھ سکیں میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا سٹار جو ٹرینڈ ہو جائے گا ہم اپنی جو جیرائٹک سیرسز ہیں ہن کو امپلو کر پائیں گے دنگوار ملدی آلہ سڑک پر تارکور بچھائی کئی مقامی شہریونے اور سرپنچنے ہند فوج اور زلہ ترکیاتی کمیشنر پونچ کا کیا شکریہ آئیتا ہے سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ وقتم پھلتا ہمارے پاس آتے ہو اور ہماری جو کوریز جو ہے سرکار تک پڑھاتے ہو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری آج جو آپ نے دیکھی بلیک ٹاپی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری سب سے بڑا سب سے بڑا ہمارا یہ برجیٹ کمانڈر صاحب ہمارے ہائی جو سپلائی کے سیو صاحب اور جنہوں نے بڑی دیر سی ہمیں مشاکت کر کر کے ان سے ریکنسٹ کر کر کے ہم نے کہا ہم بارڈر پہ رہنے والے ہیں کبھی کسی کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی پرابل ماتی ہے تو راستے بھی مر جاتا ہے وہ تو سرکار کے سامنے بھی ہم نے بہت پوچھیں کی کوئی منسٹر آتا تھا کوئی ایمیل سی کوئی ایمیل لے آتا تھا ہم نے ہر بار ریکویسٹ کی کہ سارا ہماری سی روڈ کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کسی نے بھی ہماری بات جو ہے نہیں سنو تو جب ہم نے برجیٹ کمانڈر صاحب سے ملے اپنے سیو صاحب سے ملے تو ہماری ایک مہنے میں ایک میٹنگ جو ہے ہماری سیو صاحب سے ہوتی ہے تو سیو صاحب نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں کہ میں آپ کی روڈ کا کچھ نہ کچھ حل کروں گا تو انہوں نے ہائی کمانڈ میں بات کر کے تو ہماری سی روڈ میں بلیک ٹاپنگ کروائی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برجیٹ کمانڈر صاحب کا گریف اوسی کا گریف اپنا پائپ جیک لائی کے سیو صاحب کا کہ جنہوں نے ہماری اس روڈ کو ہمیں آزاد ہوئے میرے ساتھ سے ستر چتر سال ہوگئے پر آزاد ایک سال بلکہ دو مہنے سے ہم آزاد ہوئے کیونکہ روڈ کے بینہ زندگی نہیں ہے اور آج اتنی اچھی لک جو ہے بلیک ٹاپنگ ہوئی اس سے ہم خوش ہیں اور میں امتیاد سے شکر گزار ہوں بیسی صاحب کا بھی کہ جنہوں نے ایک بار یہاں پہ میرا گھون دیگوار میں دورہ کیا تو مجھے کہلے کہ سرپین صاحب کی یہ روڈ کی بہت بوری کمیشن ہے تو میں کچھ نہ کچھ میں آپ کے لیے پوش کروں گا تو میٹیزی صاحب کے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے وقتن وقتن ہمارے پاس پہنچ کر ہماری مشکلاتوں کو صورا اور ہماری حد سے زیادہ مشکلاتیں جو ہیں انہوں نے بھی حل امیم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ جائزے ہمارے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی صلجے ہوئے بردوار منیسٹر ہیں اور ایسا منیسٹر کبھی کسی کو من نہیں سہتا جتما انقلاب روڈ ざ کے لیافظ سے perchہ ہمارے جال بچا ہے روڈوں گاوڈ سوال میں گاو گاو میں جم stretching basement اے میں səm جا تک کہو تھا کہ امریکہ پیٹر میں میں روڈز کو لیا ہوں گا میرے پاس اتنا پیسہ فنز ہیں مر ابداللہ کا نیا بیان کہا الیکشن کمیشن اور بی جے پی کی ملی بغت سے جمہو کشمیر میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں کہا جمہو کشمیر کی عوام دو ہزار چودہ کے بعد سخت پریشان ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی حکومت نہ نہیں یہ بی سے پوچھتے ہو کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرتا ہے جب آپ الیکشن کمیشن سے بلکل یہی سوال کرتے ہو کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں مرکز کی حکومت کے ساتھ مشورہ کرنا یہ اس فکسٹ میچ میں اگر کسی کو شکار بنایا جا رہا ہے وہ جمہو کشمیر کی عوام ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک موقع ملے اپنی مرضی کا یہاں پہ وہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد ان کو اس اس موقع سے جو ہے بلکل محروم رکھا جا رہا ہے مرد ساب آج ہم منزر عمرت شاہ جی نے پہلیمٹ پر کہا کہ جو ڈرمون چھوکیاں مرانے کے لیے جاتے ہیں انہیں جمہو کشمیر میں میکنہ پاک تھے وہ سہری سہر تھیوں پاک حیرت بھر طور پورا جمہو کشمیر ہی بھڑائیت جاتا ہوگا کیوں کہ مجھے جمہو کشمیر میں ابھی تو کوئی ایسا نہیں دکھا ماں سوائے وہ دو چار لوگ جو بی جی پی کے دفتر کے باہر ناچتے ہیں مجھے جمہو کشمیر میں کوئی نہیں دکھا جس کو بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور وہ بدلاؤ جس میں بہتری بدلاؤ ہم سب کو نظر آ رہا ہے لیکن جو بدلاؤ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری بربادی ہے اس میں تباہی ہے اس میں جمہو کشمیر کو نقصان ہوا ہے جمہو کشمیر کو خائدہ نے اور تو اور جمہو کشمیر کی کو ہم بات کریں لڈاک کی بات کریں کیا لڈاک کے لوگوں کو بدلاؤ نظر آیا شاید وہ بھی لندن چھٹی منانے جا رہے ہوں گے کیونکہ کرگل کے لوگوں نے حالی میں یہ ثابت کیا کہ ان کو کوئی بدلاؤ نظر نہیں آیا اور لے کے لوگ بھی آج ناراض ہیں اگر وہ سکش شیڈیول مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بدلاؤ نظر نہیں آیا تو ٹھیک ہے اگر سارے جمہو کشمیر کے لوگ اور لڈاک کے لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ لندن چھٹی منانے جاتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا سر امید شاہ نے کہا ہے کہ جتنی بھی لوگ پیوکر میں بے غر ہوئے ہیں ان کو نماغل کرنے کا موقع دیا جائے گا اوڈاپور میں پورڈیس کی کاربائی ریفک قوانین کی خلاف ارزی کرنے والوں وہ اپنا پہت کرنے والوں موسیقا 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 مجھے پیٹی پڑاؤں میں نیوٹریشنل ٹھیکٹ کر دیکھتے ہیں یہ نو میں ہنے کی بچی ہے ان کی مردن ہے آپ آجائیں یہ ہمارے لائدلی بیٹی کے بارے جب آپ آجائیں یہ ہمارے لائدلی بیٹی ہے میں نے 35 جنبہ کی سکتی لیا اور 10 لاکھ پر مجھے سکتی آئی ہے اور مجھے آنیمال آنیمال آسوانٹر میں سکتی آئی ہے مجھے ایسان کرتے ہیں اور میں اپنا دودھ کا کام کرتا ہوں سر مجھے ایکو بھی دیا ہوا ہے انہوں نے کام کرنے کے لیے اس کی دو لاکھ سب سیٹی اے سکتے ہیں سر میں اپنا سر ہمیں ان کے سبھی آنیم سکتے ہیں سر میرے پاس ابھی تیس سنبر ہیں جی کتنا ہو سر سر کو دو ڈائی بانٹل ہو جاتا ہے سر ساتھ کو ساریت ساتھ آج 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 موسیقی 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 موسیقی